بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج بہت یونیک ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے آئی ہوں جب کچھ کنسرنس ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بڑھنے لگتے ہیں پھر میں اس کو اوپن فورم پہ لے کے آتی ہوں اور اس کے اوپر بات کرتی ہوں آپ لوگوں سے بچے جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ان کا کونسنٹریشن کا جو سپین ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں وہ کسی چیز پر فوکس نہیں کر پاتے یہ جو کمپلین ہے یہ صرف چھوٹے بچوں کی نہیں بلکہ جو ٹینیجرز ہیں ان کے پیرنٹس بھی یہ کمپلین لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھتے وقت بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں یا صرف پڑھائی کی ہی نہیں دیگر کاموں کی بھی اگر ہم بات کریں تو پڑھائی کے علاوہ بھی بہت سے ایسے کام ہیں جس پر وہ فوکس نہیں ہو پاتے جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کی جو پروڈکٹیوٹی یا جو کام بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہتر طریقہ سے نہیں کر پاتے اس موضوع کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ وہ کیا ٹیکنیکس ہیں جن کو فالو کر کے بچوں کا کونسنٹریشن سپین بڑھایا جا سکتا ہے ان کے فوکس لیول کو انکریز کیا جا سکتا ہے پریویسلی میرے کچھ لیکچرز میرے چینل پر ہیں مائنڈ گیمز کی اوپر میں نے ایک لیکچر تھا میرا وہ آپ لوگ ضرور دیکھیں اس کے علاوہ لرننگ سٹائلز بچوں کے کون سے ہوتے ہیں کن کن طریقے سے بچے سیکھتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس لرننگ سٹائل سے بچہ سیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے اس طرح اگر اس کو نہیں پڑھایا جا رہا تب بھی اس کا کونسنٹریشن سپین جو ہے وہ بریک ہونے لگتا ہے تو اور بھی دیگر وجوہات ہوتی ہیں لیکن میں آج جو آپ لوگوں سے ٹیکنیکز شیئر کروں گی آپ لوگ پیپر پین جلدی سے لے کر بیٹھ جائیں یہ بہت اچھی ٹیکنیکز ہیں بڑی ہیلتی ہیں مائنڈ سائنسز میں ہم لوگوں نے یہ چیز بہت انجوائی کی تھی اور بہت شوق سے اس کو ہم نے پڑھا تھا اور اس سے بہت میجر ڈفرنسز مجھے اپنے اندر بھی نظر آئے تھے پھر وہی چیز میں نے بچوں پر بھی اپلائی کی ٹیکنیک نمبر ون پہ ہم آتے ہیں اچھا میں کوئی ایج اس میں اس لیے نہیں بتا رہی کہ ہر بچے کا جو ایک receiving power ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے ایک کام ایک بچہ دس سال کی عمر میں سیکھتا ہے وہی کام کچھ بچے چھ سال کی عمر میں کر لیتے ہیں تو یہ depend کرتا ہے کہ اس کی receiving power کتنی ہے تو اس لیے میں کوئی ایج منشن نہیں کروں گی جو بھی activity میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ کر کے دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کر پا رہا ہے اس کو تو آپ let it continue اور اگر آپ کو لگے کہ نہیں یہ نہیں وہ follow کر پا رہا instructions کو تو پھر آپ اس کو break دے دیں 6 مہینے بعد دوبارہ try کر لیں تو کافی ساری activities میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی سب سے پہلے ایک technique ہے pendolum therapy چھوٹی pendolum آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا physics labs وغیرہ میں ہوتا ہے چھوٹی سی ball ہوتی ہے جس کے اوپر ایک robe لگی ہو ہوتی ہے اس ڈوری سے آپ اس pendolum کو پکڑیں اور اپنے بچے سے یہ کہیں کہ اس pendolum کو دیکھیں اچھا آپ اس کی سمجھیں کہ interest بڑھانے کے لیے یہ کہہ سکتی ہیں کہ تم جیسے جیسے اس کو دیکھتے رہو گے اور اس پر focus ہوتے جاؤ گے تو یہ pendolum ہلنا شروع ہو جائے گا اگر چھوٹا بچہ ہے تو وہ شاید آپ کی باتوں میں آ جائے گا بڑے بچے نہیں آ سکتے ان سب باتوں میں تو وہ اس pendolum کو دیکھنا شروع کر دے گا بچہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ تھوڑی دیر میں ظاہر ہے کہ وہ pendolum ہوا سے یا آپ اپنے ہاتھ موو ہوگا وہ pendolum ہلنا شروع ہوگا تو شروع میں بچے کو یہ لگے گا کہ وہ pendolum اپنی آنکھوں سے ہلا رہا ہے بٹ ایکچولی ہو بلکل اُلٹ رہا ہوگا آنکھوں سے pendolum نہیں ہل رہا ہوگا بلکہ pendolum سے آنکھیں ہل رہی ہوں گے موو ہو رہی ہوتی ہیں آنکھیں شروع میں چونکہ بچہ habitual نہیں ہے عادی نہیں ہے ان سب activities کا اور focus ہونے کا ایک سے ڈیرھ منٹ میں شاید وہ اکتا جائے گا اور اٹھ کے چلا جائے گا لیکن جیسے جیسے time گزرتا جائے گا اور اس کو daily آپ یہ consistency کے ساتھ اس activity کو کرتے رہیں گے تو اس کا یہ time duration آئسا آئسا بڑھنا شروع ہو جائے گا چار سے چھے ہفتے لگتے ہیں تیس سے چالیس دن کسی بھی activity کا habitual ہونے میں بچہ اتنا time لیتا ہے وہ time اس کو دیں اور کچھ دنوں کے بعد جیسے 30-40 days کے بعد بچے جو ہے وہ تین سے چار منٹ تک اس کو focus اس پہ رہ پائیں گے اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب وہ pendolum کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آس پاس کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ blur ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے وہ کیمرہ نہیں ہوتا جب اس میں آپ zoom کر لیتے ہیں تو ایک چیز صرف focus ہوتی ہے باقی تمام چیزیں blur ہو جاتی ہیں بلکل اسی طرح جب بچہ pendolum کو دیکھ رہا ہوگا تو وہ اس کے اوپر اتنا focus ہو جائے گا کہ دائیں بائیں کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ blur ہونی شروع ہو جائیں گے اب depend کرتا ہے کہ آپ کا بچہ یہ کر پا رہا ہے یعنی teenager جو ہوں گے وہ تو کر لیں گے چھوٹے بچے کے اوپر ہو سکتا ہے وہ آنکھیں در ادھر اپنی distract کر لیں تو اس لیے اس کو پھر آپ اگر دیکھیں وہ ایسا کر رہا ہے تو آپ اس کو یہ مت کروائیں کچھ عرسے کے بعد try کریں اسی طرح کی ایک candle therapy ہوتی ہے جس میں کہ اتنی بڑی candle ہوتی ہے جو کہ آپ table پہ رکھ لیں ایک ہاتھ کے اپنے distance پہ اور اس کو fan off کر کے آپ اس کو blow کریں اور اس کا flame ہوگا اس کا law ہوگی وہ اس کو دیکھنا ہے بیٹھ کے بچے کو اگر چھوٹا ہے تو ساتھ آپ بھی بیٹھیں اور اگر teenager ہے تو individual یا اکیلی بھی بیٹھ کے یہ کر سکتا ہے activity وہ ہی بات کے شروع میں عادت نہیں ہے تو بچہ time لے گا لیکن آہ اس کو عادت پڑھنی شروع ہوگی تو پھر وہ time duration کو دو سے ڈھائی منٹ ڈھائی سے چار منٹ چار سے پانچ منٹ تک لے کے جا سکتا ہے یہ بہت کامیاب therapy ہے خود ہمارے اوپر بھی اس نے بڑا کام کیا تھا میں نے اپنے بچوں کے اوپر بھی اپلائی کیا اور ان کے اوپر بھی بہت beneficial رہا تو آپ لوگ بھی اپلائی کریں اور یقینا اس کا کوئی benefit آپ لوگ کو ضرور ملے گا کچھ teenagers کی specific activities ہوتی ہیں جو کہ اگر ان کو کرائی جائیں تو بہت ان کے لیے focus level کو increase کرنے کے لیے بہت useful ہوتی ہیں archery کا آپ لوگ نے نام سناؤ جو تیر کمان ہوتا ہے تو وہ اگر کروایا جائے تو اس سے بچہ ایک point پر focus ہو جاتا ہے اب بچے نے نشانہ لیا اب وہ ایک point کو دیکھ رہا ہے اور کافی دیر تک اس کو focus کر رہا ہے جہاں اس کو نشانہ لینا ہے تو یہ تیر کمان جو ہے یہ میں جو بھی چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں یہ مہنگی چیزیں نہیں ہیں easily market میں available ہیں اور بہت کم rates پہ اور بہت cheap rates پہ آپ یہ چیز مل بھی جائے گی آپ یہ activities اپنے گھر میں ضرور کریں آپ کو اس کے results نظر آئیں گے تیر کمان جو ہے یہ آرچ ری یہ بچوں کے focus level کو increase کرنے میں بہت helpful ہوتی ہے اس کے علاوہ اسی طرح کی ایک اور activity ہوتی ہے ڈاٹ ball جس کو کہتے ہیں جس میں numbers پر جو ہے وہ آپ کو نشانہ لینا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ score اس میں بڑھانا ہوتا ہے تو یہ بہت بچہ اس میں enjoy بھی بہت کرتے ہیں score بڑھانے میں game کی طرح سے کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ ساتھ ہوتا اس کا focus level بھی increase ہو رہا ہوتا کیونکہ وہ point پر focus ہوتا ہے کہ مجھے the highest number جو بھی ہے اس کا نشانہ لینا ہے تو کسی ایک جگہ point پر جب آنکھیں focus ہوتی ہیں وہ concentration level کو ضرور increase کرتی ہیں جتنے board games ہیں ludo بھی اگر ہے تو اس پہ بچہ focus ہوتا ہے اپنی باری چلنے کے بعد کہ اس goat کو چلنا ہے مجھے یا اس کو چلنا ہے board کو کافی دیر تک دیکھتا ہے تو اس سے بھی اس کا concentration level scrabble جیسے ہے وہ بہت helpful ہوتا ہے word کو بنانا جو word letters available ہیں اس سے board پر جو letters available ہیں اس سے word بن سکتا ہے یہ دو کام ہو رہے ہوتے ہیں concentration تو level increase ہو رہا ہوتا ہے focus level تو increase ہو رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ ایک thought process بھی active ہو جاتا ہے بچے کا جیسے archery کا یا dot paul کا میں نے آپ کو بتایا یا candle therapy تھا اس میں thought process کا کام نہیں ہے لیکن board games وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بچوں کا thought process بڑا active ہوا ہوتا ہے لڈو میں وہ سوچ بھی رہا ہے کہ مجھے چلنا کیا ہے کون سی گوٹ چل نہیں ہے scrabble میں وہ word بنانے کے لیے اپنے word bank میں گھوسا ہوا ہے وہا سے کھنگال کے words نکال رہا ہے اس کے علاوہ جو جو چیز سب سے زیادہ بچے کے سمجھے thought process کو activate کرتی ہے وہ ہے چیس اب اس کے background میں پلیز مجھ جائیں کہ یہ کون کھیلتا تھا اس کے پیچھے کیا background ہے بچے کو بورڈ game کی طرح کھلیں بچے کو helpful ہوتا ہے بچوں کی concentration کو بڑھانے کے لیے اچھا اس سے focus nivelly increase نہیں ہو رہا اس سے ایک دوسرا کیام کیا ہو رہا ہے کہ thought process activate ہوا ہے ایک اور benefit اس کا یہ ہے کہ بچہ چار سے پانچ چالے آگے کی سوچ رہا ہوتا ہے تو یہ جو game اس کی جو uniqueness ہے اس game کی وہ کسی game میں نہیں ہے کسی board game میں اتنی uniqueness نہیں ہے جتنی stress میں ہوتی ہے کہ بچہ plan کرتا ہے اس میں کہ مجھے اب کیا چال چل نہیں ہے اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے اور پھر میں آگے کی کیا چالے لوں گا تو یہ ساری planning جو ہے یہ بچے کے اندر اس کی سمجھیں کے اس کی thought process کو بھی ایکٹیوییٹ کرتی ہے اس کے لئے beneficial بھی بہت ہو گا آپ لوگ آئی hope اس چیز کو انڈسٹینڈ کر رہے ہوں گے بچے کو سوچنے کے لئے ہم کس طرح مجبور کر سکتے کھیل ہی کھیل میں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے concentration level کو اور focus level کو increase کس طرح کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلدہ آپ لوگوں سے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ ملتے ہیں جزاکاللہ